آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب مارکیٹ ایک اپ ٹرینڈ میں ہوتی ہے جیسا کہ یہاں پر ہے تو مارکیٹ کریکشن لینے کے لیے تھوڑا نیچے جاتی ہے اور پھر دوبارہ واپس اپ ٹرینڈ میں اپنی مومنٹ کو کنٹینیو رکھتی ہے لیکن اس وقت جب مارکیٹ یہ کریکشن لے رہی ہوتی ہے ہم بہت کنفیوز ہوتے ہیں یہ سوچ کر کے آیا یہ اپ ٹرینڈ میں ایک معمولی سی کریکشن ہے یا مکمل طور پر ٹرینڈ میں تبدیلی کیونکہ پرائیس یہاں پر لوور لو اور لوور ہائز کی سیریز بنانا شروع کر دیتی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ایک اپ ٹرینڈ میں آپ کو ہمیشہ ہائر ہائز اور ہائر لوز ہی دیکھنے کو ملیں کیونکہ مارکیٹ جب پل بیک لیتی ہے تو لوور ہائز اور لوور لوز بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مارکیٹ جب اپ وارڈ موو کرتی ہے تو اس کے بعد ہمیں کنسولیڈیشن یا چوپینیس کا ایک پیریٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو اس پوائنٹ پر ہمیں لگتا ہے کہ مارکیٹ یہاں سے ریورس ہو جائے گی لیکن پھر مارکیٹ اس رینج کو بریک کر دیتی ہے اور واپس اوپر نکل جاتی ہے تو ویلڈ کوسچن یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مارکیٹ ابھی بھی اپ ٹرینڈ میں ہے یا اپ ٹرینڈ ہتم ہو چکا ہے تو آج اس کا جواب ڈونٹے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور انڈ تک ویڈیو کو مکمل دیکھیں ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ایک اپ ٹرینڈ اس وقت ہتم ہو جاتا ہے جب پرائس اس سونگ لو کو توڑ دیتی ہے جس سونگ لو کے بعد بریک اوٹ دیکھنے کو ملا ہوتا ہے تو یہ سونگ لو کون سی سونگ لو ہوتی ہے اس کا پتہ کرنے کے لیے آپ نے چارٹ پر ریسنٹ بریک اوٹ دیکھنا ہے اور اس بریک اوٹ کے آس پاس جو ریسنٹ سونگ لو ہوگی اسے آپ نے میجر سونگ لو کنسیڈر کرنا ہے اب یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک ہائی ہے اور پرائس اس کو بریک کر دیتی ہے اب ہم نے سونگ لو تلاش کرنی ہے تو سونگ لو یہ ہے یہاں پر تو اب اس بریک اوٹ کے بعد یہ اپ ٹرینڈ تب تک ویلڈ رہے گا جب تک یہ سونگ لو بریک نہیں ہوتی اور جب یہ سونگ لو بریک ہو جائے گی تب یہ اپ ٹرینڈ انویلڈ ہو جائے گا مطلب ہم سمجھ لیں گے کہ اپ ٹرینڈ حتم ہو چکا ہے اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ پر بھی آپ نے توجہ دینی ہے اس بریک ڈاؤن کے لیے ضروری ہے کہ کینڈل اس سونگ لو سے نیچے کلوز ہو ہم وک کو بریک ڈاؤن کے طور پر شمار نہیں کریں گے اب اس چارٹ پر ذرا غور کریں یہاں پر مارکیٹ ایک اپ ٹرینڈ میں ہے اور مارکیٹ نے ریسنٹلی اس ہائی کو بریک کیا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس پریسیڈنگ سونگ لو ہے کیونکہ اس لوگ کے بعد مارکیٹ نے اس ہائی یعنی ریزسٹنس ایریا سے بریک ڈاؤٹ لیا اب یہاں پر یہ بھی ایک سونگ لو ہے اور پرائس نے اس کو بریک کر کے کلوزنگ بھی دی ہے تو آپ کو یہاں پر کیا لگتا ہے کیا اپ ٹرینڈ حتم ہو چکا ہے یا ہم ابھی بھی ایک اپ ٹرینڈ میں ہیں تو بالکل ہم ابھی بھی ایک اپ ٹرینڈ میں ہی ہیں کیونکہ پرائس نے ابھی تک اس سونگ لو کو بریک نہیں کیا جو بریک آؤٹ کا باعث بنی اب یہاں پر مارکیٹ اس سونگ لو سے نیچے آتی ہے اور اس سونگ لو پر سپورٹ لیتی ہے اور واپس اوپر پلٹ جاتی ہے اب یہاں پر اگر پرائس اس سونگ لو کو بریک کر دیتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ اپ ٹرینڈ یہاں پر حتم ہو گیا ہے اس کے بعد پرائس یا تو یہاں پر کنسوریڈیٹ کرتی اور ٹرینڈ ٹریڈرز کو ٹریپ کر کے نیچے چلی جاتی یا پھر سونگ لو کے بریک ہونے پر بیرز اگریسیولی پرائس کو نیچے پوش کرنا شروع کر دیتے تو یاد رکھیں اپ ٹرینڈ اس وقت انویلیڈیٹ ہو جاتا ہے جب پرائس اس سونگ لو کو توڑ دیتی ہے جو بریک آؤٹ کا باعث بنی ہوتی ہے اب یہاں پر مارکیٹ ایک اپ ٹرینڈ میں ہے یہ ہمارے پاس ری سینٹ ہائی کا بریک آؤٹ ہے اور یہ ہمارے پاس پریسیڈنگ سونگ لو ہے اب پرائس نے اس لیول کو نہ صرف بریک کیا ہے بلکہ یہاں اس لیول سے نیچے کلوزنگ بھی دی ہے اب آپ پھر سوچیں کہ کیا ہم یہاں پر ایک اپ ٹرینڈ میں ہیں یا یہاں پر اپ ٹرینڈ ہتم ہو چکا ہے تو جواب بہت ہی آسان ہے کہ یہ اپ ٹرینڈ اب انویلیڈیٹ ہو چکا ہے کیونکہ اس نے میجر سونگ لو کو بریک کر دیا ہے تو مارکیٹ یہاں سے نیچے چلی گئی ہے تو یہ ایک پرائس ایکشن میتھڈ ہے جس کی ہیلپ سے آپ پل بیک اور ریورسلز میں فرق کی نشاندہی کر سکتے ہیں تو آپ کچھ پل بیک اور ریورسلز ٹریڈنگ ٹیکنیکز کے بارے میں بھی سیکھ لیتے ہیں جن کی ہیلپ سے ہم پرافیٹیبل پل بیک ٹریڈز لے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک پل بیک انڈ کہاں پر ہو سکتا ہے تو عام طور پر ایک پل بیک کے لیے تین ایسی جگہ ہیں جہاں پر ایک پل بیک ہتم ہو سکتا ہے اور وہاں سے ریورسل شروع ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو پل بیک ایک پریویس سپورٹ یا ریزسٹنس لیول پر انڈ ہو سکتا ہے مثال کے طور پر یہاں دیکھیں کہ کس طرح پرائس اپنے پریویس کی لیولز پر سپورٹ لے رہی ہے اور پھر واپس اپنے ٹرنڈ کو کنٹینیو رکھ رہی ہے لیکن ایسا ہر بار ضروری نہیں کہ پرائس اپنے کی لیول پر ہی سپورٹ لے بعض اوقات یہ پریویس لیول تک جاتی ہے اور بعض اوقات اس سے پہلے ہی واپس پلٹ جاتی ہے سیکنڈ اگر پرائس کسی خاص موونگ ایوریج کو دو بار ٹیسٹ کر چکی ہے تو نیکسٹ جو پل بیک ہوگا وہ دوبارہ اس موونگ ایوریج لائن پر ہتم ہو سکتا ہے اور پرائس وہاں سے اوریجنل ڈائریکشن میں کنٹینیو کر سکتی ہے اس کے بعد ایک پل بیک ایک ٹرینڈ لائن پر ہتم ہو سکتا ہے جیسا کہ یہاں پر اور کریں کہ ان سونگ ہائز کی بنیاد پر ہم نے یہاں پر ایک ٹرینڈ لائن راہ کی اس کے بعد پرائس نے واپس اس ٹرینڈ لائن کو اپروچ کیا اور یہاں سے ریورس ہو گئی اب یہاں پر ہم یہ تو سمجھ چکے ہیں کہ ایک پل بیک اینڈ کہاں پر ہو سکتا ہے تو اب انٹری کے بارے میں بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ٹریڈ کیسے لے سکتے ہیں تو انٹری کے لیے ہم کینڈلی سٹکس پیٹرنز کا استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ پن بار، انگلفنگ، مورننگ سٹار، ایوننگ سٹار اور اسی طرح کے دوسرے کہیں پیٹرنز اس کے بعد ہم انٹری کے لیے ٹرینڈ لائنز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اس چارٹ پر یہ ہمارے پاس ایک ریجسٹنس لیول ہے اور پرائس اس لیول کو بریک کر دیتی ہے تو آپ نے پرائس ایکشن میں ایک کنسپٹ کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا جسے چینج آف پولیرٹی کہتے ہیں مطلب اگر کوئی ریجسٹنس بریک ہو جاتی ہے تو وہ فیوچر میں ایک سپورٹ کا کردار ادا کر سکتی ہے یہاں پر ایک پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں کہ کر سکتی ہے سے مراد کر سکتی ہے اس کے لیے آپ نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ ہر صورت میں کرے گی اسی طرح جب کوئی سپورٹ بریک ہوتی ہے تب یہ ممکن ہے کہ فیوچر میں وہیں سپورٹ ایک ریجسٹنس لیول کے طور پر کام کرے تو یہاں پر اس نے اس ریجسٹنس لیول کو بریک کیا ہے اب یہ ریجسٹنس لیول ہمارے لیے ایک سپورٹ کا کردار ادا کر سکتا ہے اب یہاں پر پرائس نے دوبارہ اس لیول کو اپروچ کیا ہے تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا پرائس اس لیول کو سپورٹ کے طور پر ریسپیکٹ دے رہی ہے یہ دیکھنے کے لیے ہم نے کینڈلیسٹکس پر وور کرنا ہے اگر یہاں کوئی ریجیکشن کینڈل جیسا کہ پن بار یا کوئی ہیمر کینڈل بن جاتی ہے اب یہاں پر مارکیٹ ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے اور چارٹ پر ففٹی پیریٹ ای ایم اے اپلائیڈ ہے اب یہاں پر جب بھی پرائس ای ایم اے کو اپروچ کرتی ہے تو وہاں پر پل بیک اینڈ ہو جاتا ہے اور پرائس ڈاؤن ٹرینڈ کو کنٹینیو کر لیتی ہے اس کے علاوہ جہاں پرائس اس ای اے میں کو اپروچ کرتی ہے وہاں بعض اوقات ہمارے سامنے کی لیولز کی ریجسٹنس بھی ہوتی ہے جو اس ایریا کو کنفلوینس ایریا بنا دیتی ہے تو ہم ان لیولز پر کسی ہاتھ قسم کا کینڈلسٹک پیٹرن دیکھ کر ٹریڈ میں انٹر ہو سکتے ہیں یا پھر ہم شارٹ ٹرم ٹرینڈ لائنز کے بریک پر بھی ٹریڈ لے سکتے ہیں اب یہاں ایک سے زائد فیکٹرز ایک ساتھ آتے ہیں جو اسے کنفلوینس ایریا بنا دیتے ہیں موونگ ایورج پریویس کی لیول کینڈلسٹک پیٹرن شارٹ ٹرم ٹرینڈ لائنز بریک تو یہاں ٹریڈرز کے مختلف گروپوں کو ایک ساتھ ایک ہی جیسا سگنل ملتا ہے موونگ ایورج کو استعمال کرنے والے یہاں موونگ ایورج کی بنیاد پر شارٹ ٹریڈ لیں گے پریویس ایکشن استعمال کرنے والے یہاں پریویس کی لیول سے ریجیکشن دیکھ کر ٹریڈ لیں گے بہت سے لوگ ٹرینڈ لائنز بریک پر ٹریڈ لیں گے اور بہت سے لوگ کینڈلسٹک پیٹرن پر اور کچھ لوگ ہم جیسے ہوں گے جو کنفلوینس کی بنیاد پر ٹریڈ لیں گے تو اس طرح جب ٹریڈرز کے مختلف گروپس ایک ہی ڈائریکشن میں ٹریڈ لیں گے تو ہمارے وننگ کے چانسز بڑھ جائیں گے اب یہاں پر غور کریں کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک میجر ٹرینڈ لائن بھی ہے تو ہمارے ساتھ وہ ٹریڈرز بھی ہوں گے جو ٹرینڈ لائن کی بنیاد پر ٹریڈ لیتے ہیں یہ ایک خاص قسم کی اگزمپل ہے ٹریڈنگ کے دوران یہ ضروری نہیں کہ آپ کو سارے فیکٹرز ایک ساتھ ہی ملیں لیکن اگر آپ کہیں پر بھی کنفلونس کی بنیاد پر ٹریڈ لیتے ہیں تو آپ کو ایک ایج مل جائے گا اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں نیکس ٹائم تک خدا حافظ